اب ہوگا کہ انجام کیا ہوگا استبر اللذین اتبعو جب بیزاری دکھائیں گے جب اظہار برات کریں گے اللذین وہ لوگ اتبعو جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں لیڈرز من اللذین ان لوگوں سے اتبعو جنہوں نے پیروی کی لیڈرز اپنے فالوئرز سے اظہار نفرت کریں گے ان سے اپنے سارے تعلقات ختم کریں گے اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے رآہ یا رآہ کا کیا مطلب ہے دیکھ رہا یعنی قیامت کے دن دتیجہ کیا نکلے گا جن جن چیزوں کو بھی انسان چاہتا ہے اور خصوصا جو انسانوں کی شکل میں ان کو اپنا لیڈر مان کے ان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ قیامت کے دن بلکل بری و ذمہ ہوں گے اعلان برات کر دیں گے وَتَقَتَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اور ان کے سارے اسباب تعلقات کٹ کے رہ جائیں گے ختم ہو جائیں گے سب رشتے ناتے تعلقات سب کے سب ختم ہو جائیں گے دنیا میں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلا میرے کام آئے گا اور فلا میری بگڑی بنائے گا لیکن قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا دنیا میں مجرم لیڈرز جو ہیں وہ اپنے فالوئرز کو دھوکہ دیتے ہیں اور بعض وقت یہ کہتے ہیں اتبعو سبیلنا واللحم الخطایاکم ہمارے رستے پہ چلو قیامت کے دن ہم تمہاری خطائیں اپنے سر لے لیں گے صرف لیڈرز میں عام طور پر بھی آپ دیکھیں لوگ جب اپنی منوانہ چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میری خاطریہ کرلو کل قیامت کے دن تم میرا نام لگا دینا میری ذمہ کر دینا لیکن کل قیامت کے دن تو کوئی کسی کا ذمہ نہ لے گا ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا اور اعلان برات کر دے گا کوئی کسی کو فائدہ نہ دے گا اور دے بھی کیسے سکتے ہیں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی ہر ایک دوسرے سے کٹ آف کر لے گا اور سارے اسباب بھی ختم ہو جائیں گے سبب کہتے ہیں نا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ذریعہ اور مینز سارے مینز بھی کٹ جائیں گے کوئی کسی تک پہنچ بھی نہیں سکے گا اور اگر کوئی چاہے کہ فائدہ پہنچا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی